جیٹروفہ کرکس کے پودے ہیں انہیں بھی ہم اس فیلڈ میں شفٹ کر رہے ہیں یہ سات زرب سات فٹ پہ کھیل لگے گی اور چھے زرب چھے فٹ پہ ہم یہ پودہ لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ در لے گا یہ چھے زرب چھے فٹ پہ پودہ لگ رہا ہے پودے پہ در لگے گا یہ سات زرب سات فٹ پہ کھیل نکلے گی اور اس طرح آج سے بیس دن بعد ہم اس کی کٹائی کریں گے اس کو تقریباً ہم یہاں سے کٹنے یہاں سے کٹنے کے بعد یہ نیچے سے چار پانچ شاکیں نکال دے گا اور اس طرح اس کی تین کٹنگ کرنی ہے ہر دو سال باتیں کہ پہلے سال ہم کٹنگ کریں گے چار سے پانچ شاکیں نکالے گا اس کے بعد ہم اگلے سال اس کی دوبارہ کٹنگ کریں گے وہ چار پانچ شاکوں کو جب ہم کٹنگے تو وہ بیس سے پچیس شاکیں بن جائیں گے دوسرا پھل اٹھانے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے تو یہ تیسرے سال جب پودہ جوان ہو گا یہ سو سے ایک سو دس شاکھوں کا ایک بہت بڑا درخت بن جائے گا آٹھ سے نو خوٹ کا تو اس کے بعد یہ پچاس سال تک آپ کو پھل دے گا اسی طرح سے یہ ساتھ بودے ہیں انہیں ویلکس کے ساتھ پر اس کے لگایا جا رہا ہے کہ جب تیس کے سال اس کی برانچیں سو سے ایک سو دس ہوں کی تو یہ ترمیان سال ساری جگہ کو کور کر لے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ فاصلہ یہ فاصلہ آٹھ سے تین سالات سے تم ہو جائے گا اور یہ بلکل ہے کہ اس کے ساتھ پیج جائے گی اس کے بعد پچاس سال تک جو ہے یہ آپ کو یہ جیٹ رو فا کرکس کا بودہ آپ کو اس سے آپ باہو ڈیزل حاصل کرنے گے اس کی سالانہ امکم تیسرے سال سے تقریبا ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ روپ ہے اور یہ ایک کامیاب راجیٹ ہے اپنے ملک کو خودتفیل کرنے کا اور خود اپنا ڈیزل پھیل کرنے کا ساڑھے تین